محتم ناظرین السلام علیکم پرواز ٹی وی خبرنامے آپ کا استقبال ہے خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بے حصی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو ترمزی تفسیت خبر جانیں گے آج کی ہیڈ لائنز پسماندہ طبقات کے طلبہ کو میاری تعلیم سے سرفراس کرنائی حکومت کا مقصد وزیر اعلیٰ کیسی آر گروکلوں کو قائم کر ہر ایک طالبین پر ایک لاکھ سے بھی زیادہ خرچ کر ان کے مستقبل کو روشن کر رہے وزیر پرشاند پارلیمان انتخابات میں مقابلہ کی امیدوار اپنے خرچ کی معلومات دے اس ماہ کے اکیس تارک سے قبل معلومات نہ دینے پر آئندہ چھ سالوں تک الیکشن کمیشن نہ اہل ضرب لگائے گی قربہ لڑکیوں کے چہروں پر خوشیاں دیکھنے کے لئے ہی وزیر اعلیٰ کیسی آر کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک سکیم کا نظرانہ دے رہے ملک بھر میں شادی مبارک و کلیانہ لکشمی سکیم وزیر اعلیٰ کیسی آر کے فراغ دلی کا ثبوت اربنے ملے بی گالا چکن کے دام آسمان پر چکن کے شوقین مزا لینے سے مجبور چکن کی خریداری کے لئے گئے عوام کے دل کی دھڑکنیں تیز خریداری سے خاصل ہو جانے سے مایوسی کا شکر درجہ حرات میں اضافہ ہی اس کی وجہ بتائی جا رہی ایک ریپورٹ اب بردنے خبروں کی تفصیل کی طرف پسماندہ طبخات کے طلبہ کو میاری تعلیم سے سرفراس کرنا ہی تیار سکومت کا مقصد اسی لئے وزیر اعلیٰ کیسی آر گروکلوں کو خائم کر رہے ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی کا بیان متحدہ زلہ نظم آباد میں منظر ہوئے بی سی گروکل سکولوں کا عوامی نمائندوں نے پیر کے روت آغاز کیا نظم آباد زلہ کے بالکنڈا میں ابتدائی تقریب میں شرکت کی ریاستی وزیر ویمولہ پرشانت ریڈی نے کہا کی متحدہ ریاست کی تلنگانہ میں صرف ونیس گروکل تھے ریاست کی تشکیل کے بعد پانس سو سینٹالیس گروکلوں کو خائم کیا گیا ہر سال دھائی لاکھ طلبہ کو میاری تعلیم کے علاوہ ہر طرح کی سہولیات دینے کا اظہار بھی کیا فی الحال کیرائے کے مکانوں میں سکولوں کا آغاز کیا گیا ہے مگر بہت جل تمام سہولیات کے ساتھ امارتوں کی تعمیرات کرنے کی بات بتائی گروکلوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے حکومت سالانہ ایک لاکھ روپیے سے بھی زیادہ خرش کر رہی ہے طلبہ محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے عالی مقام حاصل کرنے کی امیز ظاہر کی خرش کرنے کی امیز ظاہر کی امیدوار اپنے خرش کی معلومات اس مہاں کی اکیس تارک سے قبل سو پہ زلہ کلیکٹر اور زلہ انتخابی احتدار رام موہن راو کا بیان خوائد وہ ضابطوں کے خلاف فرضی کرنے پر ایسی ناہل ضرب لگانے کا دیا انتباہ شہر کے پرگتی بھون میٹنگ ہال میں انتخابات کی اخراجات کی جانچ کرنے کے لیے شرکت کی کرن موہن اور تارہ پرکاش نے امیدواروں کا اجلاس لگایا اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خوائد اور ضابطوں کے مطابق امیدوار اس وہاں کی کس تارک سے قبل اخراجات کی معلومات متعلقہ فاموں میں اور ریڈسٹر میں سونپنے کا اظہار کیا ان کاموں کو ہر ایک امیدوار لازمی طور پر دیا جانا چاہیے اور اگر کوئی بھی امیدوار اپنے خرش کے بارے میں معلومات نہ دینے پر چھ سال تک آئندہ انتخابات میں مخابلہ کرنے کے مستحق نہ ہونے کی بات بتائی اس بارے میں ابھی تک ہی اغباری اشتہار کے ذریعے معلومات دی گئی ہے امیدواروں کو نوٹیز بھی بھیجوائی گئی ہے اور کسی امیدوار کو اس بارے میں معلومات نہ ہونے پر خرش کی معلومات دینے کی خواہد صاحر کی اور ان میں سے کوئی امیدوار شرکت نہ کرنے پر بخایا امیدوار اسے اس بات کی معلومات دے کر خرش کی ریپورٹ کو سونپے جانے کی خواہد صاحر کرے سکولی عمر کے بچوں کو سکول میں داخلہ دلوانی کے لیے ہر کوئی اپنی کوشش کرے زیٹ پی وائس چیئر پرسن رجیتہ یادف کا بیان سرکاری تعلیم کو اور بھی زیادہ مضبوط وہ مستحقی بنانی کے لیے حکومت کروڑا روپیوں کا خرج کر رہی ہے اڈپلی منڈل کی جنگ کمپیٹ گاؤں کے پرائمری سکول میں بڑی باتا پروگرام لگایا گیا اس پروگرام میں نومنتخب ہوئے زیٹ پی وائس چیئر پرسن رجیتہ یادف اڈپلی ایمپی پی سے نواز نے شرکت کی اور طلبہ و طالبات کو تعلیم سے صرف راز کیا ہے اس موقع پر رجیتہ یادف نے کہا کہ جنگ کمپیٹ گاؤں میں اول جماعت سے پانچویں جماعت تک انگلیش میڈیم تعلیم کا آغاز کرنے کا اظہار کیا سکول کی ترقیات کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرنے کی بات بتائی اس کے بعد نومنتخب ایمپی پی سے نواز نے کہا کہ سکول کے ضروریاتی سہولیات کے بارے میں ایمیلے کی نظر سانی کروا کر جل از جل تکمیل کرنے کا اظہار کیا اس کے بعد سکول چیئرمن سندیب نومنتخب عوامی نمائندوں کو بھاری پیمانے پر احساس دی ہے کی طور پر احساس دی ہے وزیراعلا کی فراغ دلی کا کلیانا لکشمی اور شادی مبارک سکیم ہی ثبوت دے رہے ہر ایک غریب مستحق لڑکی کو ایک ایک لاکھ روپیے بطور نظرانہ دیا جارہا اربن ایمیلے بیگالا گنش گپتہ کا بیان تمام طبقات کو انصاف دلوانا ہی وزیراعلا کیسیار کا مقصد شہر کے نیومبیٹ کربھون میں کلیانا لکشمی شادی مبارک چکوں کی اربن ایمیلے بیگالا گنش گپتہ کے ہاتھوں تقسیمات کی گئی اس کے بعد ایمیلے بیگالا گنش گپتہ نے کہا کہ غربہ کے لیے یہ سکیم نظرانے کی طرح ہے ہر ایک لڑکی کے چہرے پر خوشیاں دیکھنے کے لیے ہی وزیراعلا کیسیار لڑکیوں کو بطور نظرانہ ایک لاکھ روپیے دینے کا اظہار کیا اس کے علاوہ چیار سکومت تمام طبقات کی بہبودی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ہر ایک طبقے کو پوری طرح انصاف دلوانے کی معلومات دی تلنگرہ ریاست میں ہر کوئی خوشحال رہنا ہی وزیراعلا کیسیار کا مقصد ہے دوسری طرف انگلیش میڈیم تعلیم حاصل کرنے کی سکت نہ رکھنے والے طلبہ کو میاری انگلیش میڈیم تعلیم کی علاوہ متوازن غزہ دینے کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات کے لیے وزیراعلا ایک ایک طالبیل پر ایک لاکھ روپیے خرش کرنے کا اظہار کیا اپنے بیٹا بھی نہیں دیکھتا اپنا بہو نہیں دیکھتی اپنے پودرہ پودری بھی پاس میں نہیں آتا جب سے کیسیار سام ہزار روپی دینے لگے چامل وہ بڑی ما لے کے آتی ہے اور گر میں دیل اور دال بھی بڑی ما لے کے آتی ہے اپنے پودرہ پودری کو چانگلیٹ دلاتی ہے اب سب لو گر میں ان کے حضرت بڑھا ہے کیسیار گر والا پرتیوں کا پیتا میں پرتیوں کا نانا میں کتلو گورو روپ دی رہی ہے اندر ہی روز سکر شاندلتا ہونا کابٹی میں اندر ہی باغ ہنچ کو آلے باغ ہنچ کو آلے جب سے منہ کیسیار گرار کرنے ٹوٹی کلر ماری روز نظم آتا ہوں ایڈ پہلی منڈل کمیٹی اجلاس گرما گرم جاری رہا سرکاری سکولوں میں بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ممبر آن اہدداروں کی نظر ثانی کروائے ایڈ پہلی منڈل مستخر کے منڈل پریشت آفس میں ایم پی پی رجیتہ یادف کی صدرت میں منڈل کمیٹی اجلاس لگایا گیا اس اجلاس میں سر پنچوں ایم پی ٹی سیس اور مختلف محکمے کے اہدداروں نے شرکت کی اس اجلاس میں پہلے تعلیم محکمے کے انچارج ایمی ایو سائلو نے کہا کہ منڈل کے تمام سرکاری سکولوں میں انگلیش میڈیم تعلیم کا آغاز کیا گیا ہے حالی میں اجلا ہوئے نتائج میں منڈل کے مختلف دیہاتوں کے آنٹ سرکاری سکولوں کے دسوی جماعت کے طلبہ سو فیصد کامیابی حاصل کرنے کا اظہار کیا سرکاری سکولوں میں میاری تعلیم کے علاوہ متوازن میڈیمیلز دینے کی بات بتائی اس کے بعد منڈل زراتی محکمے کے اعتدار سدی رامشور نے کہا کہ منڈل میں جملہ 5145 کسان خاندان ہونے پر پی ایم کسان سکیم کے لیے 3141 کسان خاندانوں کی شناخت کی گئی ہے ان میں سے 3135 کسانوں کی معلومات آن لائن میں درش کی گئی اسی طرح حریف سیزن میں منڈل میں جملہ 782 کسانوں کی معلومات آن لائن میں درش کرتے ہوئے رائیتو بندو سکیم کے لیے مستقرار دیا گیا ابھی تک منڈل میں خریف سیزن کے لیے 330 کنٹل سبسیڈی بیجو کو تقسیم کرنے کی بات بتائی سکیم کے لیے سکوپ ایڈوکیشن سوسائیٹی کے زیرہ تمام سڑک حاسات میں نا عمر طلبہ کی اموات کو روکنے کے لیے قابل ستائش مہم کا آغاز ڈی ٹیو سے ملاقات کرتے ہوئے نماندگی حوالے کی مطالبہ کیا کہ نا عمر نابالغ بچوں کے سکول بائیک لانے پر پابندی آیت کرے ساتھی ساتھ سکول انتظامیہ بھی حاسات کی تدارک سے متعلق طلبہ میں شعور بیداری کرے تاکہ بھیانک سڑک حاسات میں خیمتی انسانی جانے تلف ہو رہی ہے روکا جا سکے سکوپ ایڈوکیشن سوسائیٹی کے نابالغ وہ نو عمر بچوں کے موٹر سائیکل چلانے کے خلاف مہم اور طلبہ و اہلیہ طلبہ سے اپیل کی کہ وہ نو عمر وہ نابالغ بچوں کو موٹر سائیکل چلانے نہ دے بچوں کی ذہن سازی کرے اس مہم کے تحت سوسائیٹی صدر ام اے ماجد کی خیادت میں سوسائیٹی ذمہ دران کی ڈی ٹیو سے ملاقات اور نمائندگی اور آئے دن پیش آ رہا ہے نو عمر بچوں کے حاساتی اموات کے تدارک کے لیے اقدامات کا مطالبہ اور ساتھی سکول انتظامیہ سے نو عمر وہ نابالغ طلبہ کے بائیک چلانے پر پابندی آیت کرنے کا مطالبہ کیا طلبہ کی ذہن سازی کرتے ہوئے حاسات اور اس سے تدارک کے لیے شعور بیداری کا بھی مطالبہ کیا تاکہ بیش قیمتی انسانی جانوں کو تلف ہونے سے بجائے جا سکے اولیہ طلبہ والدین اپنے بچوں کو بنا لائسیس گاریاں چلانے نہ دے اور ان کی قیمتی زندگیوں کے تحفظ کے لیے احتیاط برتنے کا اصحار کیا حاساتی اموات کے تدارک کے لیے بچوں کی ذہن سازی کا بھی مشورہ دیا ڈی ٹی او وینکٹیشور ریڈی نے طلبہ کی ذہن سازی اور موٹر سائیکل چلانے سے متعلق شعور بیداری اور حد عمر سے متعلق معلومات فراہم کرنے کا اظہار کیا خورپ ایڈیوکیشن سسیٹی سے ان لوگ کا پورا اگزیگوٹی بارڈی ہمارا پاس آیا ہے وہ ریکویش کر لیا ہے پورا سکولہ میں آج کل مائنس کو ڈرائیوینگ کرنے کے لیے ان لوگ پتا اور ماتا کو فرمیشن دے رہے ہیں ایسا نائی کرنا کیوں بولے تو اس کا لائف بھی ویلیو ہے بولکہ جا گیتا کیا گیتا اور زیادی کی بیداری ہمارے ماتا کنے کیوں بھی ، جا گیتا کیوں بھی کوشورت کے بعد اپنی زیادی کی پیشوہ ڈیوکرین کے بعد اپنی زیادہ کی خورپ این چیز نہیں ، جا گیتا کیوں ڈیوکرین کا کچھ بھی پاہلے سواسکولوں میں کالوجی میں ایک آٹی کے ادھکاری نہیں تو پولیس ادھکاری کے ساتھ یہ پورا سکولی پورا چلدرنز اور پیڈرنز ندر فرمینجمنٹ پورا اکٹھا ہو کہ ایک میٹیں لگائے تو ہارے ایک اگر ایک سکول میں لگائے تو فائدا نہیں ہے اور آل دے پوراود پر مینج مینج پوری زیادہ ترسان ہے پوری زیادہ کنی filming مینج پوری زیادہ مارد میں والا سکولی پوری زیادہ نگے پورف اتسائی مجھے دارے انتظار اللہ باری تارے تارے اور آل میں چنینل پوری تارے مواجن لاتم ایک وقت میں ایک وقت میں ایک دارتا لیکن ایک شخص شخص دارے ایک گناتشان دارے تو ٹی ویمانی پوری تارے ایک شخص دارے مابا پلوں کو صبح آپ کسی حالت میں بھی اٹھار سال سے نیچے ہے آدمی کو بائک نہیں دینا کا ہے موٹر سیکل نہیں دینا کا ہے فرقہ پرستی کے زہر کو ختم کرنے اور سماج میں امن و اخوت کی فضاء کو ہموار کرنے بیلڈ آور کنٹری کے عنوان سے اس آئیو کی اہم مہم کا آغاز محمد افضل سٹی سیکرٹی اس آئیو نظم آباد کی اطلاع کے با معجب سٹوڈنس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ریاست تلنگارہ کے جانب سے ایک اہم ریاستگیر مہم با انوان بیلڈ آور کنٹری چلائی جا رہی ہے جو کہ سترہ جون تا تیس جون تک چلے گی اسی مناسبت سے آج پریس کلپ پر ایک اہم پریس میٹ منقض کی گئے جس کے ذریعے سے اس مہم کا نظم آباد میں آغاز کیا گیا حافظ خلیل احمد نے میڈیا نمائندوں سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آئیو کا احساس ہے کہ دو ہزار ونیس انتخابات نے ملک کے سماجی دھارے کو بہت نقصان پہنچایا ہے سیاسی جماعتوں نے جیت حاصل کرنے کے لیے سماج کے مختلف تفقات میں بڑے پیمانے پر نفرت کو فروغ دیا ہے جس کی وجہ سے ملک کی گنگا جملی تہذیب دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ایک طرف سیاسی جماعتوں نے اس طرح کا کام انجام دیا ہے تو وہیں دوسری طرف میڈیا نے اپنے مفادات کے خاطر شہریوں کے اندر زہر بھر دیا انتخابات کی اس ہار جیت کے درمیان جو چیز باقی رہ گئی وہ انتخابی فضلہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابی سرگرمیوں اور ریالیوں کے دوران سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے اوپر بڑی بے حسی سے الزام تراشی اور کیچڑ اچھالا ہے گروب بندیوں و فرقہ واریت کے ذریعے ملک کے تانے بانی کو شدید نقصان پہنچایا انتخابات تو ختم ہو چکے ہیں لیکن ان سب کے مزیر اثرات تعدیر خائم رہیں گے جن کا ازالہ ازہد ضروری ہے دستور کے کھلے عام خلاف فرضی ملک کے دستوری دھانچے کو شدید نقصان پہنچا رہی ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے سیکیولر اور امن پسند عوام متحدہ طور پر ملک کے سیکیولر دھانچے کے تحفظ کے لئے آگے آئے سٹوڈنٹ اسلامک آرگنیزیشن کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس یہ ہے کہ فرخہ پرستی جو پھیلائے جا رہی ہے معاشرے میں ایڈ جو پھیلائے جا رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ آمن کو شانتی کو اس معاشرے میں پھیلانا یہ مہم کا مقصد ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اب فیل وقت الیکشنز بغیرہ بھی ہوئے ہیں ایک پارٹی دوسرے پارٹی اخلاف غلط بیان کرتی ہے دوسری پارٹی پہلی پارٹی اخلاف غلط بیان کرتی ہے جس کی وجہ سے پراہ معاشرہ ہے وہ پریشان ہو گیا اور اس کے یہ نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے تو یہ صحیح چیز کیا ہے وہ بتانے کے لیے اسے یہ مہم چھڑی ہے یہاں لیتے ہیں ایک مقتصر سا وقفہ چلنگا نامے پہلی بار جدید ٹکنالوجی کے طریقے سے نسوں وہ ذہنی سکھ وہ شراب نوشی پیٹ کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردر ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھیج لینا خوف و دہشت دل کی تیر دھرکن جادو ٹونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فورن لکھ ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے ٹکسی کام وہ ٹک میں ناراض گی بیوی شہر کے بھی چکو شبا شراب و سگریٹ گھت کا گلپام کے آدھی مریضوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشابلو ہرپیٹر بستان کے روبرو خلیل واری نرام آباد شہر نظام آباد کا خدیم ترین بھروسے مند اور با اعتماد ناؤں ایم بی ایم جی ہاں ایم بی ایم اب ایک نئے انداز میں جواب کی ڈیجیٹل لائف کی ضرورتوں کو پورا کرے گا آپ کی آرائش مزیبائش کو چارچان لگاتے ہیں الیکٹریکل کی دنیا میں تہلکا ایم بی ایم الایکٹریکل ہمارے یہاں مکمل برینڈد ایلکٹریکل اسیہ نکوڈا بولئی پانسونک پینولکز گول میڈل جی میڈی ویغارت هیویلز بجاج اوریینٹ ریو کوم پاک کم و پینٹر کیبلز سوچس فانس لائیز لیڈی پینلائیز لیڈی برس wall lights, garden lights, gate lights تو ضرور اس سے فادہ کرے retail اور wholesale MBM electrical lighting, home appliances ہمارا پتہ ہے نزدہ چار بھائی پیٹرول پاک مالا پلی, بودھن روڈ, نیزم آباد phone 9676-736-735 849898-7842 آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچان لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ حالیز ڈویلر صرف فیزا ڈویلر پر دستیاب فیزا ڈویلر جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری محسوس گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا ڈویلر پر 916 کیڈیم ہال مارک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ فرزق گھٹا دیتا ہے فیزا ڈویلر پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گلسر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار پیا جاتا ہے فیزا ڈویلرز مینی فیکچر آف رائنون سکس کیجیم ہال مارک ڈویلرز سلطان لیڈی شوروم کے باسو نہروپارک نظم آباد فون نمبر 939489850 وقفے کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف چیکن کے شوقین کو چیکن کے دان دن میں تارے دکھا رہے بائلر چیکن کے دام آسمان چھو رہے چیکن کے داموں کو دیکھ عوام خریداری سے کترا رہی درجہ حرارت ہی اس کی اہم وجہ بتائی جا رہی ظلے میں گرمیوں کی شدت میں اضافہ آنے سے چیکن کے دام آسمان چھو رہے گوشت کے شوقین کو چیکن کا مزہ دن میں تارے دکھا رہا اسی طرح بکریوں کے گوشت کو بھی کھانے سے خاصر ہو گئے بکری کی گوشت کے دام کافی ہونے سے زیادہ تر عوام چیکن کا سارا لیتی ہے عام انسان بائلر چیکن پر زیادہ دلچسپی لیتے ہیں مگر بائلر چیکن بھی آسمان چڑھ کر بیٹھ گیا جس سے چیکن کے شوقین مایوسی کا شکار ہو رہے گوشتہ دو مہا سے درجہ حرارت میں اضافہ آ رہا روز بروز درجہ حرارت بڑھتی ہی جا رہی اس گرمیوں کی برداشت نالا کر بائلر مرغیاں ہزاروں کی تعداد میں فوت ہو رہی ہے مرغیوں کی موزت ہی چیکن کے داموں میں اضافہ آنے کا چیکن سنٹروں کے انتظامیہ اظہار کر رہے دام کے بڑھ جانے سے ان کے کاروبار پر گہرا اثر پڑ رہا پولٹری کے انتظامیہ مرغیوں کے داموں میں اضافہ کرنے سے ہی چیکن کے داموں کو اضافہ کرنے کی نوبت آگئی چیکن دو سو پچاس روپیے فی کلو فروخت کرنے سے کاروبار پر اثر پڑ رہا اور مہینہ بھر خبل چیکن کے دام کافی کم تھے ایک سو اسی روپیے فروخت ہوا چیکن دو سو پچاس روپیے فروخت ہونے سے عوام خریداری کرنے سے بھی کترہ رہی مارکٹ میں برس ریٹ چیکن کا بہت زیادہ ہے کیونکہ اولاد دھوپ بہت زیادہ ہے گرمی اچنی ہے کہ اس سے برس مر جارے پام سے لینے لانے کے بعد کم سے کم پانٹیٹی ریٹ بہت ہو جارے اس کی وجہ سے ریٹ بڑھ گیا ویٹ نہیں آرہا مرگیاں کو آج مارکٹ میں ایک سو اسی روپی کلو چیکن ہے ہم پھر بھی ون ناس چیکن سنڈر پہ ایک سو ساٹھ روپے تک آرہا اور کیا یہ مرگیاں کا جو ویٹ مر جانا کا ہے وجہ سے دھوپ کی وجہ سے اس کو تھنڈا رکھنا پڑ رہا مال لائے تک آجے سے آجے ہیں مرگیاں کم سے کم مر جا رہے ہیں اور پانٹیٹیٹی ہے اپنے پورا کمپنیوں کے مال لانے کے جو سے ریٹ آب چک سناب فیٹ مہنگا ہو گیا اس کی وجہ سے بھی ریٹ بہت مہنگی ہو گیا مرگی دانا نہیں کھا رہی ضرورت سے فارق ہونی کیلئے گیا شخص مشتبہ حالت میں فوت ہو جانی سے افراد خاندان میں آہو بکا مچ گئی مکان سے گیا شخص ناش کی شکل میں آنے پر افراد خاندان پر غم کے بادل چھا گئے کامرٹی زلال لنگمپیٹ منڈل کے ایلاپور گاؤں کا رہنے والا نارائن کو دو بیویاں ہیں اور دوسری بیوی سایوہ کے بیٹے اشوک کو حالی میں کانسٹیبل ملازمت کے لئے منتخب ہوا پیر کے رو سیٹیفیکٹ کی ویریفیکیشن کے لئے جانے والا تھا مگر صبح چھ بجے ضرورت سے فارق ہونے کے لئے پامولا واگو کے پاس گیا اشوک واپس نہیں لوٹا جس سے گھر میں باکلا ہٹ مچ گئی رشتہ داروں اور دوست احباب کے مکاروں میں تلاش کرنے پر بھی اس کا کوئی پتہ نہیں چلا پامولا واگو کے پاس اس کی ناش نظر آئی اور اس کے مو پر پلاسٹر جسپان تھا اسی طرح اس کے قریب زہریلی دوا کا ڈباب پڑا ہوا تھا جس سے اس واقعے کو اقدام خودکشی یا پھر خطل معامہ بن گیا ہے اس بات کی معلومات ہوتے ہی الارڈی سی آئی اور ایس آئی جائے موقع پر پہنچ کر ناش کا جائزہ لیے اور ڈاک سکارڈ کو بلوا کر سراخ حاصل کرنے کی کوشش کی جلد ہی اس کیس کو حل کروانے کا سی آئی نے اظہار کیا اس کے ساتھ اکتانے کو چلر چور سکولوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے سرکاری سکولوں پر نظر جمع کر ہاتھ آئے مال کو لوٹ کر لے جا رہے طلبہ کی بھوک مٹانی کیلئے رکھے گئے چامل کا سرخہ کرنے پر مقامی عوام نے سخت برہمی جتائی رینجل منڈل مستقر کے پرائمری سکول میں سرخے کی واردات ہوئی سارقین خفل چکنی کر سکول میں رکھی چامل کا سرخہ کی اس بات کی معلومات ہوتے ہی می ای او سکول پہنچ کر معلومات حاصل کی پولیس میں فریاد کی اور اس موقع پر منڈل تعلیمی اہددار کشور نے کہا کہ سکول میں میڈے ملز کے متعلقہ چامل جمع ہے سکول میں آئے ساتذین خفل چکنی کو دیکھ کر فورم اطلاع کی اور نامعلوم سارقین سکول میں چامل کا سرخہ کرنے کا بھی اظہار کیا سکول کے پاس سے اخب میں واقع کالونی تک چامل کے دانے نظر آئے اور ان چاول کے دانوں کا ایس آئی اور عوامی نمائندوں نے مشاہدہ کرنے کی بات بتائی اس بارے میں زلہ دالی میں میکمہ کے اہددار کو بھی معلومات دی گئی ہے پولیس میں فریاد بھی کی گئی اور طالباتی ہوسٹل کے پاس کے سی سی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی فلحال تلبہ کو ہائی سکول سے چامل لاکر پکوان کیا گیا بچوں کو میڈے ملز دینے کا بھی اظہار کیا موسیقی آٹی سے ملازمین پر کھی جا رہا ہی زیادتیوں کی روک تھام کرے سی آئی ٹیو نے کیا مطالبہ کام کے بوجھ کو کم کرنے اور ڈیوٹی چارٹ کو عمل میں لانے کی خواہد ظاہر کی نظم آباد آٹی سی دو نمبر ڈپو میں مصدور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کا اظہار کر سی آئی ٹیو کے تحت تلنگانہ سٹاف اینڈ ورکرز فیڈریشن نے احتجاجی مظاہرہ کیا ڈپو کے سامنے دھرنا منظم کیا مصدروں کو سپروائزر سخت ستانے پر احتجاج ظاہر کیا اس موقع پر سی آئی ٹیو زلا سیکریٹی نور جہان نے کہا کہ خواتین کنڈکٹرز کو رات آن بجے سے قبل کی ڈیوٹیاں دینے کی خواہش کی اور مصدروں کے مسائل پر دلچسپی نالے نے پشدت کے ساتھ مہم چلانے کا انتبا دیا جنگ میرے کنید ورکا سیکنڈ ٹی پوارڈی ایم ڈیوز اٹ وارک کئی لے دو ادھے ویدنگ پانیباران پینچت تا ہوندارو کارمیکلا پائنا ادھے ویدنگ پانیباران نی تک گینچال لی آنگنواریوں کو مرکازی حکومت اضافے کی تنخواہوں کو ریاستی حکومت فوراً اجرہ کرے سی آئی ٹیو ریاستی نائب صدر رام مہنڈراؤ کا بیان بسورت دیگر شدت کے ساتھ محیم چلانے کا دی آئینتبا مرکازی حکومت آنگنواری ورکرز کے اضافے کی تنخواہوں کو ریاستی حکومت فوراً ادا کرنے کے لیے شہر کے دھرنا چوک میتے لنگانا آنگنواری ٹیچرز ورکرز وہلپر سیوڈین سی آئی ٹیو کے تحت لگائے گئی ہر تال دوسرے روز میں داخل ہوئی اس موقع پر سی آئی ٹیو ریاستی نائب صدر رام مہنڈراؤ نے کہا کہ آنگنواری مسائل کی ایک سوئی کیے بینا ریاستی حکومت اور بھی کئی نئے مسائل پیدا کر رہی ہے ریاستی کمیٹی کی ترقیب پر اس مہا کی ونیس تارک تک ہر تال چلانے کا اظہار کیا آنگنواری سنٹروں کو چامل کی سربراہی کے لیے ابھی تک کے قرچ کو ادا کیے جانے اور پینڈنگ میں پڑے ساتھ جوڑے یونی فارمز کو دینے کی بات بتائی اور اسی طرح متوازن غزہ دینے کا بھی مطالبہ کیا آنگنواری سنٹروں کو چامل کی پڑے ساتھ جوڑے یونی فارمز کو دینے کی بات بتائی اختتام سے خبر پر نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنس پر پس ماندہ طبقات کے طلبہ کو میاری تعلیم سے سرفراس کرنائی حکومت کا مقصد وزیر اعلیٰ کیسیار گروکلوں کو قائم کر ہر ایک طالبین پر ایک لاکھ سے بھی زائد خرچ کر ان کے مستقبل کو روشن کر رہے وزیر پرشاک ردی پارلیمان انتخابات میں مقابلہ کی امیدوار اپنے خرچ کی معلومات دے اس ماہ کے اکیس تارک سے قبل معلومات نہ دینے پر آئندہ چھ سالوں تک الیکشن کمیشن نہ اہل ضرب لگائے گی زلہ کلیکچر کا مہن جاؤ قربہ لڑکیوں کے چہروں پر خوشیاں دیکھنے کے لئے ہی وزیر اعلیٰ کیسیار کلیانا لکشمی اور شادی مبارک سکیم کا نظرانات دے رہے ملک بھر میں شادی مبارک و کلیانا لکشمی سکیم وزیر اعلیٰ کیسیار کے فراغ دلی کا ثبوت اربنے ملے بی گالا چکن کے دام آسمان پر چکن کے شوقین مزا لینے سے مجبور چکن کی خریداری کے لئے گئے عوام کے دل کی دھڑکنیں تیز خریداری سے قاسر ہو جانے سے مایوسی کا شکر درجہ حرات میں اضافہ ہی اس کی وجہ آپ بتائی جا رہی ایک ریپورٹ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ